مد پردیش باروت کے ڈھیر پر موجود ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ای ٹی ایس کہہ رہا ہے اور یہ ستروں کے حوالے سے خبر ہے ہجمت تحریر کے جو آتنکی ہیں بھوپال میں کیمپ کر رہے تھے تین جگہ کیمپ کرنے کی بات سامنے آئی ہے بیرسیہ کی بات ہے بھوچپور کی بات ہے اور بھوپال کے ہی اچار پورا میں کیمپ کیا گیا ہے انڈسٹرل ایریا ہے اس وقت بھارت ٹوئنڈی فور کی ٹیم موجود ہے اچار پورا میں اسی جگہ پر جہاں پر ایک فارم ہاؤس میں باقاعدہ ٹریننگ کی گئی اور یہ پیچھے جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں سیمی کے آتنکی جن کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا اسی علاقے میں یہاں پر کئی فارم ہاؤس ہیں انہی میں شاہد ٹھیکے دار کا ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر باقاعدہ یہاں پر موج مستی کی گئی سومنگ پول میں پارٹی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کیسے تبہہ کیا جائے گا اس شہر کو مدی پردیش کو کیسے دہلایا جائے گا اس کو لے کر پوری قواعد کی گئی یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں جس کا میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا سیمی کے آتنکی جب جیل بریک کر کے بھاگے تھے یہی پر ان کا کچھ سال پہلے انکاؤنٹر ہوا تھا اور اسی علاقے میں باقاعدہ کیا جاتا ہے ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے ای ٹی ایس نے جو فارم ہاؤس کا مالک ہے اس سے بھی بات کی ہے اس سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی کئی خلاصے در خلاصے ہوئے ہیں اور میرے صحیح ہوگی اس پہلی کے ساتھ ساتھ آپ کو مسجد بھی دکھائیں گے جب اچار پورا کے اس سیگمنٹ میں جس وقت یہاں پر ٹریننگ ہوتی تھی تو یہ جو مسجد ہے یہیں پر آتنکی نماز ادا کیا کرتے تھے چاہے جمعہ کی نماز ہو یا عام دن کی بات ہو جب یہاں پر ٹ علاقے کی جہاں پر باقاعدہ نماز ادا کی جاتی تھی اور جیسے دوسرے جو جگہ ہیں بھوچپور کا نیم کھیڑا بتا جا رہا ہے وہاں پر ٹریننگ ہوتی تھی اور بڑی بات یہ ہے جو بڑی جانکاری نکل کے آئی ہے کہ جم ٹرینر یاسر جو ہے ہجبت تحریر کا سوسائیڈل بومبر تھا یہ جانکاری ہے اور جو بڑے علاقے ہیں خاص طور سے رانی کملپتی ریلویس ٹیشن موتیلال نہرو اسٹیڈیم ایسی جگہوں پر بڑا دھماکہ کرنے کی کوششیں کی گئیں من میں ایک طرح سے پلاننگ تھی لیکن پلاننگ سفل نہیں ہو پائی اس کے علاوہ اور بھی کئی جانکاری نکل کے آئی ہیں کس طرح سے یہ فرسٹ ایسی میں سفر کیا کرتے تھے تمام آتنگ کی مہنگے لیپٹاپ اور گیجٹ یوز کرتے تھے دوبائی سے حوالہ کے ذریعے ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی اور ان کی جو پتنیاں ہیں آٹھ آتنگ کی ان کی پتنیاں جو تھیں میسج کنوے کرنے کا کام کرتی تھی تو بڑے خلا سے بھارت 24 پر ایٹی ا ستروں کے حوالے سے کہ کس طرح سے پندرہ آتنگ کی یا کہیں سولہ آتنگ کی دس بھوپال سے حراست میں لیے گئے ایک کو چندوارہ سے لیا گیا اور پانچ ہیدر آباد سے گرفتار ہونے کے بعد بھوپال کورٹ میں پیش ان کو کیا گیا تو یہ جو سولہ آتنگ کی ہیں پوری طرح سے موڈیول کام کر رہا تھا دھرم پریورتن کا موڈیول کام کر رہا تھا اور کیسے دہشت کو پڑھانا تھا اور کیسے ایک طرح سے جو یوہ مسلم ہیں ان کو برگلانا تھا ان سے یہ کہا جاتا تھا ان کو چپکے سے بلائے جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ دیکھو دھرم خطرے میں ہیں ماحول بہت خراب ہے کیا تمہارے پاس کچھ ہتھیار ملیں گے اگر عام کسی مسلم یوک کو کہا جائے گا کہ تمہارے گھر میں ہتھیار ہیں کیا نہیں ہے تو تم خرید دو مجھے بھی بتاؤ کہاں سے ملے گا تو زہر بھرنا نفرت بھرنا موڈیول اس طرح سے کام کر رہا تھا اور ایک کڑی در کڑی جوڑ کر کیسے چیزوں کو توڑا جائے اس کی کوشش ہو رہی ہے تو سوسائیٹل اٹیک یع اور بھی لگاتار ایک طرح سے پوچھتا چھو رہی ہے کئی بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں اور جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر باقاعدہ نماز آدھا کی جاتی تھی جب اس علاقے میں وہ لوگ کیمپ کرتے تھے اور تمام لوگوں سے پوچھتا چھو رہی ہے اور جو ایٹی ایس ہے اس کو مسلم سمودائے کا پورا سپورٹ مل رہا ہے چاہے بھوچپور کی بات ہو یا اچارپورا کی بات ہو مسجد کے جو مولوی ہیں ان سے بات کی گئی تو انہوں نے صحیح کیا اور کس طرح سے یہ آتنگ کی اب اپنی کاروائی کو انجام دینے کے فراق میں تھے اس کو لے کر تمام طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں فنڈنگ کی بات ہو یا صوبیدھاؤں کی بات ہو جیسے ہم بتا رہے تھے کہ اگر آپ فرس ٹیسی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ پر کوئی شک نہیں کرے گا یہ ایک طرح سے کوشش تھی فارم آؤوس میں آپ رہیں گے تو یہاں پارٹیاں جنرل ہی ہوتی ہیں فارم آؤوس میں لوگ تین ہزار سے پانچ ہزار روپے پرتی دن کے حساب سے یہاں پر فارم آ ہوای کرتے ہیں کسی کو شک نہیں ہوتا ہے تو پورا موڈس اوپرنڈی گھل مل کر یوہاں کو بھرگلا کر اپنی ٹیم کو بڑھانے کا تھا اور بڑھاتے بڑھاتے مدھ پردیش اور بھوپال کو نیست نابود کرنے کی رن نیتی ہوت نے بنائی تھی کیم رپرسن آشو کے ساتھ اکھلیو سولنگ کی بھارت 24 بھوپال